جو گوڈ اینڈ سیمپل ٹیکس ہمارے پردان منطری شرین نرندر موڈی نے اور کندر کے وطر منطری جیٹلے صاحب نے بولا تھا وہ گوڈ اینڈ سرفسیس ٹیکس ہمارے انوبو کے حساب سے آج ویپار جگت کے لیے جمہوریاست جمہور کشمیر میں ایک عذاب بن گیا ہے جس کے نام پہ لوٹ کسوٹ کا سلسلہ جاری ہے لکھنپور میں جب ایک بار مال آتا ہے وہاں پہ چیک ہو جاتے ہیں بلز یہ گلی محلوں میں جو ناکے لگایا جا رہے ہیں اور دکانوں پہ سو کالڈ ریڈز ریڈز میں صاف کر دو کمیرشل ٹیکسیس ڈپارٹمنٹ کو وہاں کیے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی کرمینل ایکٹیوٹی ہو یا ملیٹنسی ایکٹیوٹی ہو یہ بردیاں پہن کے جو لوگوں کو ہمارے بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے آج اس کے خلاف پروٹیس کے لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس پلائی ہے مجھے لگتا ہے جو ہم نے لاشٹ یر ریاستی سرکار کو کہا تھا کہ جو ہندوستان کے آئین میں ہمیں سپیشل سٹیٹس دیا گیا ہے جمہو کشمیر کو اس کو کامپرومائز کر دیا گیا ہے ہمیں بیچ دیا گیا ہے جسے ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے جی ایسٹی کاؤنسل کس موں سے ایڈورٹیزمنٹس دے رہی ہے جمہو کشمیر کے میڈیا میں کی ون نیشن ون ٹیکس نو ناکاز لکھنپور کے نام پر نو سو کروڑ روپیہ جو ٹول ٹیکس سے کٹھا کیا جاتا ہے وہ عام ناغریک ہمارے راستے جمہو کشمیر کا دے رہا ہے اور اس حفظ میں کی انڈسٹری کو بچانا ہے میں آپ کو واضح کر دوں کہ صرف دو پرسنٹ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اور اٹھانویں پرسنٹ انڈسٹری ہماری بند ہونے کے کاغار پہ ہے ان کی گوہار کوئی بھی نہیں سن رہا ہے تو میں آج چتابنی دے رہا ہوں ان کو کہ ایمیجیٹلی ناکاز سارے ریموف کیے جائے فری مومنٹ رکھی جائے چھوٹی سی بائنر مسٹیکس کے لیے لاکھ روپے کی پرنیلٹی ہمارے بیپاری نہیں بریں گے ہمارے لو سی ٹریڈرز کو حراس کیا جا رہا ہے اور میں جب تک یہ چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی اور نتھنگ لیس دن گورنر صاحب اگر ہمیں میٹنگ کے لیے منتریت نہیں کرتے ہم جو کل کی پری بجٹ میٹنگ ہے اس کا بائیک آٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے کشمیر کے کاؤنٹر پارٹس کو بھی بولیں گے کہ وہ بھی اسی لائن کو پکڑے کیونکہ یہ ہمارے حقوقوں کے خلاف ہے شریعام ایک لنگن ہے اور میں ایک وارننگ دے رہا ہوں کورشن ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کو جیسے آپ لوگ ہماری دکانوں پہ آ رہے ہیں جس دن ہم اپنی سیول فورس لے کے آپ کے گھروں میں گسیں گے اور آپ کے گھروں کے جو عالی شان چیزیں لگی ہیں ان کے بل آپ سے مانگیں گے اس دن گورنر ماہودے کو پتہ چلے گا کی چور کون ہے اور صاف کون ہے ہمارے ہمارے آنس ٹیکس پیرز ہیں سبھی اگر کسی ویپاری کی بائی چانس ریٹرنز رہ جاتی ہے تو ایک پنیلٹی کا پروا دہان ہے اس میں دکانوں پہ آنے کا مطلب نہیں ہے جو ہم کتے برداشت نہیں کریں گے اور یہ بائیک آٹ ہمارا فائنل اناؤنسمنٹ ہے جب تک گورنر صاحب ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کرتے اور اس میں ہم بات کر چکے ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کشمیر ڈویجن میں کشمیر چیمبر کے ساتھ بھی ایل او سی ٹریڈرز کے ساتھ بھی اور ضرورت پڑی تو ہم بند کی کال دیں گے جس میں صرف ناگی ویوبار بند رہے گا پاکستان کے ساتھ ایل او سی ٹریڈ بھی بند رہے گا اس دن موسیقی